بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں اماد مجید اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل اماد مجید میں آپ سب کو آپ کے ہی چینل کے اوپر غشامدید کہتا ہوں کسانوں کے لیے بڑی خبر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں حکومت پاکستان نے بڑا اعلان اور بڑا فیصلہ کر لیا اور بڑا فیصلہ اور جو بڑا اعلان کیا ہے کسانوں کے لیے آپ کے ساتھ مکمل انفرمیشن شیئر کروں گا اگر آپ کا کوئی بھی دوست یا کوئی بھی قریبی ریالیٹیو کے سان ہے تو اس کو یہ ویڈیو آپ شیئر کیجئے گا تاکہ یہ خبر اور یہ معلومات اس تک پہنچ سکے اور وہ بھی جان سکے کہ حکومت نے کیا بڑا اعلان کیا تفرات کی طرف چینل پہلے ریکویس کروں گا کس پر لائک کریں چینل سپرائب کریں سال اگر انفرکیشن مرد بھائی گا تاکہ جو آنے والی نیوز اپ ڈیٹس ہیں اور اس کے علاوہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ جان سکیں حکومت نے اعلان کرتے ہوئے اور انہوں نے پہلے سے ہی بتا دیا اور حکومت کا یہ کہنا ہے کہ پچھلے سال جو گندم ہوئی تھی وہ کافی مقدار میں ہوئی تھی اور اس طفعہ جو موسم ہے وہ کافی تدہ خراب ہے سوٹحال ڈیفرنٹ ہے حکومت نے کہا ہے کہ اس طفعہ جو گندم ہوگی وہ جس طرح پچھلے سال ہوئی تھی اس طرح کی نہیں ہوگی اس طفعہ گندم کی مقدار کم ہونے کیا اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے اور اسی وجہ سے حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے اور یہ فیصلہ لیا جائے گا مارچ کے مہینے میں کہ حکومت جو گندم ہے وہ پیرونے ملک سے منگوائے گی یا نہیں منگوائے گی اب یہ گندم کیوں کام ہو رہی ہے یہ کیا وجوہات ہیں اگر آپ کے سانے یا اس پیشے سے وابستہ ہیں تو کومنٹ سیکشن میں لکھے گیا کیونکہ میں جنرلسٹ ہوں میں اس چیز کا اندازہ نہیں دگا سکتا کہ یہ گندم کیوں کام ہو رہی ہے اور ہر کیا سرٹن ریزنز ہیں وہ اگر آپ کے سانے یقین نہیں ہوں گے اور یقین نہیں یہ ویڈیو کے سانے دیکھیں گے تو آپ کومنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے کہا کہ یہ گندم کیوں کام ہو رہی ہے اور حکومت جو دعویٰ کر رہی ہے کیا یہ دعویٰ ٹھیک ہے یہ غلط ہے کومنٹ سیکشن میں آپ نے بتانا ہے اچھا حکومت نے یہ اعلان کیا ہے کہ گندم جو ہے کم ہوگی تو اس وجہ سے حکومت مارچ کے مہینے میں ڈیسائٹ کرے گی کہ جو گندم ہے اس کو بیرون ملک سے مگوائے جائے گا یا نہیں مگوائے جائے گا یہ حکومت مارچ کے مہینے میں فیصلہ کرے گی لیکن حکومت اگر گندم کم ہوتی ہے خدا نہ خاصتہ میں تو کہتا ہوں کہ گندم زیادہ ہو اگر خدا نہ خاصتہ ایسی کوئی سیچویشن کریئٹ ہو جاتی ہے تو پھر جو بھی جتنے بھی کسان ہے ان کو فی من گندم کی پرائیس حکومت کیا مقتصد کرے گی اور حکومت اس چیز کو کیسے اگرے کر چلے گی کیونکہ کسانوں نے ساری سارا سال جو ہے وہ فسر کے اوپر محنت کی ہوتی ہے اور فسر کو گویا ہوتا ہے پانی لگایا ہوتا ہے اس کی دیکھوال کی ہوتی ہے اور وہاں پر محنت مزدوری کی جاتی ہے کٹائی دی جاتی ہے بوائی دی جاتی ہے کھادوں کے پیسے لادہ ہوتے ہیں تو کافی جو کسان ہوتے ہیں ان کا کافی گندم کو گانے میں یا کسی بھی فسر کو گانے میں اس کا ٹھیک ٹاک سرمایہ لگ جاتا ہے تو اب حکومت نے پہلے ہی یہ بتا دیا کہ گندم کم ہوگی تو اگر گندم کم ہوگی تو اس سے یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کہیں جو فی من کی گندم کی پرائیس جو حکومت مقتصد کرے گی جو سرکاری ریٹ ہوگا کہ وہ خدان حاستہ کہیں کم نہ ہو میری یہ خواہش ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ہو لوگوں کی جو جتنی بھی محنت ہے ان کا جو ہے وہ پھل ملے یہ توانے والے وقت جیسائٹ کرے گا یہ تو اللہ کو پتہ ہے اور حکومت نے کہا ہے کہ مارچ کو ہم نے یہ جیسائٹ کرنا ہے اگر آپ کے سان ہے تو کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ کیا وجہ خواہت ہیں کہ ہم کیوں کام ہو رہی ہیں کیا ریزنز ہیں کومنٹ سیکشن میں لکھے گا اور یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں چینل سکرائب کریں اللہ حافظ پاکستان